موسیقی آج کی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو چنے کا پلاو جو بہت ہی یمی اور لذیذ بنتا ہے تو ریسی بھی کو فل ووچ کریں چلے آئے ریسی بھی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہیتو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج نگت کی ریسی بھی اور ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو چنے کے پلاو کی تو یہ ہم نے بوائل آلو اور چنے لے لیے ہیں تو ریسی بھی بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ہی لگے بلائم کو پریس کر دیں اس سے کیا ہوگا میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹی فرنس سب سے پہلے آپ کے پاس بہت جائے گا اور یہ بالکل فری ہے تو چلے ہاں ریسی بھی شروع کرتے ہیں ریسی بھی میں ہمیں جو جو چیزیں چاہیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو یہاں ہم نے ڈیڑھ کلو چامل لیا ہے اس کو اچھے سے ہم نے دھو کر بھگو دیا ہے آپ کو اسا بھی چامل لے لیں جو آپ کی گھر میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں ہم نے چاملوں کو اچھے سے دھو کر بھگو دیا ہے ساتھ ہی ہم نے بوائل چنے اور بوائل آلو لیے ہیں تاکہ ہماری ریسی بھی جلدی سے جھٹ پر بن جائے ہافٹ ٹیب سپن لیا ہے ہم نے وائٹ میرز ون ٹیب سپن لیا ہے ہم نے چکن پوڈر یہ دون چیزیں آپشنل ہیں اور ساتھ ہی لیا ہے ہم نے نمک خز بے زائی کا اور یہاں جا رہا ہے ہری میچ لسہ ندرک کا پیسٹ ٹھیک ہے یہاں ہم نے لیا ہے پودینہ اور ہری میچ جو ہم دھمپ کے ٹیپ پر ڈالیں گے ساتھ ہی ہم نے دو عدد بڑے ٹماٹر لے لیا ہے اور دو عدد ہم نے درمینے سائز کا پیاز لے لیا ہے یہ تمام چیزیں جائیں گی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہاف کپ آئل کیونکہ ہم بنا رہے ہیں ڈیڑھ کلو چامل کا اور اگر ہم آلو اور چنو کی کونٹیٹری لگائیں تو ٹوٹل ہی ہے دو کلو سامان بن جائے گا تو اس میں ہم ڈال لیں ہاف کپ آئل اور ون ٹی سپن ڈال دیا ہم نے اس میں زیرہ آپ ریسیپی اپنے حساب سے کم زیادہ مقدار میں بنا سکتے ہیں تو یہاں ہم نے زیرہ گرم ہونے کے بعد ڈال دیا اس میں دو ادہ درمینس ہے اس کا پیاس اس کو ہم نے گورڈلن براؤن نہیں کرنا ہم نے اس کو بس ہلکا سا نارم کرنا ہے اور اس پر جیسے ہلکا سا گلابی سا کلار آنے لگ جائے گا ہلکی سی ہے کلار چینج ہونے لگا گیا فوراں ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے لسن ادرک ہریمشل کا پیسٹ تو یہاں ہم نے پندرہ ادرک ہریمشلی تھی تیس والی اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے تین انچ کا درک کا ٹکڑا لیا تھا اور ایک جو پورا لسن کا بنچ ہوتا ہے جس میں پندرہ سولہ کلیاں نکل جاتی ہیں بڑا والا جو لسن ہوتا ہے وہ لے کر ہم نے اچھے سے پیس لیا ہے اس میں پیسی لال میرچ، ہلدی، دنیا کچھ نہیں جائے گا صرف اس میں ہریمشل اور لسن درک کا پیسٹ جاتا ہے اور بہتی یمی پلاو بن کر تیار ہو جاتا ہے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں ٹماٹر اور ان کو اچھے سے ہم بھون لیں گے یہ ہمارا پلاو جو ہے بہتی جھٹ پٹ اور کوئی کلی بن کر تیار ہو جائے گا کیونکہ ہمارے جو آلو اور چنیں وہ بائل ہیں یہاں ہم ڈالنے ہیں نمک، چکن پورڈر اور پیسی ہوئی وائیڈ میرچ پیسی ہوئی وائیڈ میرچ اور چکن پورڈر اپشنال ہے اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اگر نہیں ڈالیں گے تو تو بھی اچھا آئے گا ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے ہماری ریسپی بہت جلدی سے بن جاتی ہے تو یہاں ہم دونوں کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے پانی پانی ہم نے سیب اتنا ہی ڈالنا ہے کہ ہمارے چامل کر جائیں کیونکہ ہمارے آلو اور چنیں دونوں چیزیں گلے میں ہیں اس جگہ پر آپ وائیڈ چنیں بھی لے سکتے ہیں میں نے بنایا ہے بلیک چنوں میں تو بہتی یمی بن کر تیار ہوا ہے یہ پلاو اس کی خوشبک پورے کچن میں مہن کر رہی ہے آپ اس طرح سے ضرور بنا کے ٹرائے کرئے گا اور مجھے کومن میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو یہاں جو ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چامل جو ہم نے پہلے سے بگوکے رکھے ہوئے تھے اب ہم نے اس کے اندر اتنا پلن ڈال دیا ہے کہ ہمارا جو سپون یعنی جو ہمارا چمچ ہے جس ہم بنا رہے ہیں وہ ہاف اس کے اندر ڈوب جائے دیکھیں اوپر کی جو اس کی لیئر ہوتی ہے چامل کی اس پر ہم نے ٹچ کر کے رکھا ہے تو ہمارا یہ ہاف چمچ ڈوب رہا ہے یہ آپ کے ہر چامل کی جو ٹپس ہیں سمجھے جو بھی آپ چامل بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ اس طرح سے سپون لگا کر جو ہے چامل کا پانی چیک کر سکتے ہیں بلکل پورفیکٹ اترے گا یہاں ہمارا چامل آگئے ہیں دم پر تو ہم اس پر ڈال دیں گے دھنیا پودینہ اور ہریمش تو دھنیا نہیں ڈال لیں صرف پودینہ اور ہریمش ڈالی ہے اور اس کو لگا دیں گے ہم دم پر اور جھٹ پر سے ہمارا یمی سا چنے علو کا پلاو بن کر تیار ہو جائے گا تو امید ہے میری ریسیپی آپ کو اچھی لگتی ہوں گی اور جو میرے پہلے سی سبسکرائبر ہیں وہ میری بہت سپورٹ کر رہے ہیں پہرے پہرے کومنٹ کرتے ہیں میری ویڈیو کو فل واش کرتے ہیں ان کا دل سے شکریہ کہ میری ریسیپی کے ساتھ جڑے ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارے چاول کتنے اچھے سے دم پر آ چکے ہیں بلکل کھلا کھلا چاول ہے پانی دیکھیں بلکل پروفیکٹ اترتا ہے جو میں آپ کو ٹپ بتاتی ہوں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھا کریں اور سمجھا کریں کہ اس ٹپ کے اندر کوئی نہ کوئیسی بات ہوتی ہے اس ریسیپی میں کوئی نہ کوئیسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے لئے اچھی ثابت ہوگی تو یہاں جی ہم نے سرونگ پلٹ میں نکال لیا ہے تو بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے ہمارے یمی سے چنے آلو کے پلاو میں ہم اس کو سرف کریں گے رائتے کے ساتھ تو رائتے کی چٹنی بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کر وزر کر سکتے ہیں رائتے میں ہم نے کھیرا اور پیاس ڈالا ہے اس کو جو ہے ہم نے سرف کرنا ہے اس پلاو کے ساتھ امید میں یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ